نمبر ایک خود مولا روایت کرتے ہیں ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جورو کا کس کو کہتے ہیں یہ تو بولا جاتا ہے نا جورو غلام کس کو کہتے ہیں سر کیا واقعی اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ کچھ لوگ جورو کے غلام اسلام نے بھی کہا کچھ لوگ جورو کے غلام ہیں لیکن ہم کس کو جورو کا غلام سمجھتے ہیں اسلام کس کو جورو کا غلام کہتا ہے وہ سناتا ہوں کیا نام ہے آپ کا امام صاحب یہ جا رہے تھے کہیں لکنو اور وہ اتفاق سے ٹرین وایا فیضہ بات تھی انجن خراب ہو گیا اب یہ ہویا غذاب وہ کہاں سے آئے گا وہ کیا آئے گا اب لگے غذاب پانچ گھنٹا نماز قضاء ہو رہی تھی زہرین کی یہ بچارے بھاگے بھاگے آگئے کہ چلو وسیز آپ کے ہاں چلتے ہیں قریب ہی ہے اسٹیشن کے نماز اماز پڑھ لیں گے کچھ خوابی کے چلے آئیں گے انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ بیل بجاتی ہماری ہمیں کیا پتہ کون ہے کوئی بچہ تھا اس نے دروازہ کھولا یہ اندر آئے تو دیکھا میں بیٹھ کے ہیرہ کٹ رہا تھا ٹماٹر کٹ رہا تھا یہ کیا آئے ہم نے کہا بھائی درہ سلات بنا رہے دیکھانا جائے بات ہو گئی چلے گئے اب انہوں نے آگے گھر میں پہلا کام مولانا لوگ سے بڑا کوئی جو روک بلاو ہے اب یہ ہم نے اپنی آنک سے دیکھا ہے ان کے گھر میں بہٹ کہ جائے وہ بدد کر رہے تھے صاحب صلاح بنا رہے تھے دال چن رہے تھے اور یہ وہ آٹا گود رہے تھے وسیع سنگی کیا اوقات ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے مقابلے اب وہ سنیے زیادہ شوہر ہو کے آئیٹ یہ مات صلوات وسیع صاحب اب سنیے مولا فرماتے دخل علینا رسول اللہ ایک دن پیغمبر ہمیں یہاں تشریف لائے وَفَاطِمَةُ جَالِسَتُنْ عِنْدَ الْقِدْرِ اور فاطِمَةُ چُولے کے پاس تھی یا پتیلے کے پاس تھی وَأَنَا اُنَقِلْ عَدَسْ اور میں دال چن رہا تھا یہ کسی نے نہیں بیان کیا ہے خود فرما رہے ہیں کہ میں دال چن رہا تھا پیغمبر نے دیکھا کہ بیٹی میری بہرچی خانے میں ہے داماد میرا بیٹا دال چن رہا تھا یہ نبی نے دیکھا پیغمبر نے فرمایا یا عبل حسن اور میں جو کہتا ہوں وہ اس کے حکم پر ہوتا ہے یہ پیغمبر کی حدیث ہے کَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدْنِ عِبَادَتُ سَنَا آپ بتا سکتے ہیں آپ کے سر میں کتنے بال ہیں جی نہیں بتا سکتے ہیں جب کہ عام طور پر آدمی کیا کہے گا کہ بال نہیں رہ گئے یہی کہے گا نا اس کے باوجود بال تو جب ان کا نہیں گھن سکتے تو ان کا اور جب ان کا نہیں گھن ان کا نرم جلدی گر جائے گا تو ان کا دیر تک چلے گا ٹائٹ بال ہے گن سکتا ہے کوئی پیغمبر نے فرمایا علی سنو اور میں جو کہتا ہوں حکم خدا بے کہتا ہوں جو شخص بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے کانا لہو بے کل شارتن علا بدنے جتنا جسم میں بال ہے اس کی گنتی کے حساب سے اتنے سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا شوہر کے ایک آنٹ میں جو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے آپ سمجھے اتنا بڑیہ ثواب کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے ہم اپنی موش کے چکر میں یہ ہزاروں سال کی عبادت کوئے دے رہے ہیں سلوات در محمد باہد اور اس کے بعد بھئیہ ہم تو نہیں کر سکتے ہمارے بس کا نہیں ہے کہ آپ کے بس کا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو ثواب دے یہ دوسری حقیق ہے یہ جو ایٹھن آپ کے اندر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے وسیع صاحب کہ آپ اس لائق آئی نہیں کہ آپ کو اتنا تکڑا ثواب دیا جائے اللہ جس کو تنفیق دے گا وہی یہ کام کر سکتا ہے پھر پیغم یا علی لا یخدم العیال عیال کی خدمت یعنی بیوی بچوں کی خدمت وہی کر سکتا ہے کون اللہ صدیق جس کا مرتبہ صدیق کی طرح او شہید یا جس کا مرتبہ شہید کے معنی دو او رجل یرید اللہ بہی خیرت دنیا والآخرہ یا وہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے گا جس کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت کی پھلائی دائے کر رکھی ہو سب کو توفیق ہی نہیں ملے گی گھر کا کام کرنے کی سلام آدھر محمد ہے نا اب اس میں صاحب اتنا ہمارا دین جو ہے غنی ہے سارے مسئلے میں ہر چیز کا جواب ہے آپ کہیں گے مولانا کس کا ساتھ تھی آپ کو زبان پتا ہے ہماری بیوی کی کیا ہے ایک ذرا سا اگر وہ ہو جائے گا کون جائے ہاتھ بٹائنے کے لیے تھوڑی سے پیاس کے لیے ہو جائے گی تو معلوم ہوتا ہے میں نوکر ہو کروں صاحب دو دن تک سنایا جائے گا اتنی بدتمیز ہے ہم تو اس چکر میں ہیں کہ چھوڑی دیں آپ کہہ رہے خدمت ہم تو طلاق کے چکر میں ہیں ہوتا 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 ہے نہیں ہوتا ہم نے کہا ٹھیک دے دیجئے طلاق دوسری طلاش کر لیجئے لیکن پہلے یہ حدیث سن کے گھر جائیے غور کیجئے اس کے بعد دیجئے گا کیا من صبر على سوء خلق امرأت پیغمبر فرماتے اگر کوئی اپنی بیوی کی بدتمیزیوں پر صبر کر لے بداخلاقی پر صبر کر لے وحت سبح اور اس کو اس کے ایک آنٹ میں ڈال دیں خدا کے حوالے کر دیں اعتاہ اللہ بے کل مرد یصبر علیہ جتنی بار صبر کرو گے اتنی مرتبہ اللہ تم کو جناب ایوب کے برابر ثواب دے گا صلوات اس سے مرد کے کیا ہے اتنی مرتبہ اسی کو اس لگے ہاں سنا دیں کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا بیوی نہایت شریف ہے شوہر مل گیا وسیع سنٹائی پر نالا اگر تمیز ہر وقت غائب رہنے والا کبھی کبھی بیوی شریف ہوتی ہے شوہر نیک ہوتا ہے کبھی کبھی شوہر بچارہ نہایت شریف ہے بولیے بیوی نیک مل جاتی ہے تو ایسا نہیں خالی شوہروں کو ثواب دیا گیا ادھر بھی ہے کہ اگر کسی کا شوہر بدتنیز نکل جائے علاج طلاق نہیں ہے میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا تھا دو نبی ہیں ایک کا نام ہے نوح ایک کا نام ہے بولیے لوت قرآن نے دونوں کی بیویوں کا کھنڈن کیا ہے قرآن کانتا تحت عبدین من عبادنا یہ دونوں ہمارے دو خاص بندوں کے ساتھ فخانتاہوما ان دونوں نے خیانت کی کسی کتاب پڑھا آج تک آپ نے کتاب میں آکے جناب نوح نے طلاق دے دیا بولیے کہیں پڑھا آشتر کے جنابِ لوت نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا دو یہ ہو گیا مردوں کا ادھر عورت شریف ہے مومنہ ہے شوہر نالائق نکل گیا جیسے آسیہ کس کی بیوی ہے فرعون کی جنت کی دعا کی اپنی بارگاہ میں بلالے کی دعا کی طلاق کی بات نہیں کی ہے تھوڑا چھیلنا سیکھو تھوڑا برداشت کر اور شاید یہ نوح اور لوت کو اللہ نے اسی لیے شاید اس طرح کی بیویاں دے دی تاکہ تمہارے سامنے جو ہے وہ نظیر موجود ہو جب نبی ہو کے آئیسی عورتوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے ہیں سلوہ حضر محمد تو آپ اگر کوئی شوہر نے عورت خراب مل گئی جتی مرتبہ سبر کرے گا اللہ اس کو جنابِ عیوب کے برابر سواب دے گا اگر عورت شریف میں سوہر خراب مل گیا تو جتنی مرتبہ وہ عورت سبر کرے گی اللہ جنابِ آسیہ کے برابر اس کو سواب بتا کرے گا علاج طلاق نہیں ہے سواب کو نظر میں رکھو دو چار سال کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا پھر مزئی مزئی ہے اللہ کی بارگاہ میں سلوہ حضر محمد تو بات ہماری چلی تھی کہ کس کو کہتے ہیں جورو کا غلام انہوں نے تیہا کر کے بدنام کر دیا وصیح حسن صاحب کو کہ یہ جورو کے غلام ہیں کر کیا رہے تھے بچارے سلاعت بنا رہے تھے تو اس کو دین کہتا ہے نہیں یہ ہونا چاہیے ایسا کام کرنے والا جورو کا غلام نہیں ہے کب پھر کون ہے جورو کا غلام یہاں یا علی پیغمبری کی حدیث ہے من عطا امرأتہو علی جو بھی بیوی کی اطاعت کرے گا سلوہ درمہ یعنی ہو گیا نا بھئی یعنی جورو کا اطاعت کون کرتا ہے نوکر ہی تو اطاعت کرے گا غلام ہی تو اطاعت کرے گا من عطا امرأتہو جو بھی بیوی کی اطاعت کرے گا اکب بہ اللہ عز و جل علا وجہی فی النار اللہ اس کو آودھے مو جہنم میں ڈال دے گا جورو کے غلام کو جنت نہیں ملنے کہا جائے گا جہنم میں اتنا سا تو اس کا مطلب یہ کہ جورو کا غلام ہر آدمی کو نہیں کہہ دے کوئی خاص عمل ہے جس کی بنا پر آدمی جورو کا غلام بنتا ہے پیغم مولا نے فرمایا وَمَا تِلْكَدَّعَا película y celciol آج کن کے زمانے میں سوینگ پل سلاوہ درربتا اس زمانے میں ہمام ہوا کرتے تھے دھر میں نہیں ہوتا تھا جاتی تھی نا آکے چلیا تو وہ وہاں جانے کی اجازت دے آج کے زمانے میں سوینگ پل کہاں گئی ہے کسرہ سوینگ پل گئی ہے ایک ویل اور اسات شادیوں میں جانے دے کیا معنی چاہتاہتے ہیں شرطیں آرہے ہیں نہ سوینگ پل میں جانا کوئی ہو ہے نہ شادی میں جانا کوئی ہو اج آرہا جو بیوی کو ہمام جانے کی چھوٹ دے والعروسات شادیوں میں جانے کی چھوٹ دے والنائحات مجلسوں میں جانے کی چھوٹ دے دے جبکہ کپڑا نازک ہو بے پر پر خلاصہ کیا ہوا جو اپنی بیوی کو گھر صرف بے پردہ جانے کی اجازت دے در حقیقت وہ ہے جو روکہ کلام اور جو جو روکہ کلام ہے اس کی جگہ چھوٹ دے جو بیوی کو سنیے جو بیوی کو بے پردہ جانے کی چھوٹ دے دے کیا قرآن نہیں کہتا کہ لا تذر واضر تم وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ بے پردہ ہے وہ اپنا جھیلے کی ہم سے کیا مطلب بلکل صحیح ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو ٹائٹ ہونا پڑے گا ورنہ آپ پھر جائیے گا سلوات ورنہ محمد اب سنیے کوئی روایت کیا ہے والمرعت اذا خرجت من باب دارہا عورت اگر اپنے گھر سے نکلتی ہے متزینتن زینت کر کے متعترکن خوشبو لگا کے وزود شرچن بذات راضن شوہر اس کی اثرکت پر راضی ہے راضی ہی نہیں ہے شیز مائی وائف یہ ساتھ تک گر جائے جہاں شوہر کہ بیوی جو ہے وہ خوشبو لگا کر بندھن کے اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ نکل رہی ہے جرم اس کا ہے کہاں جرم اس کا تو ہم سے کیا مطلب کہ تم منا کرو نہیں مانتی ہے لڑائی مت کرو نہیں مانتی ہے تلاق مد دو لیکن کم از کم منا تو کرو اگر تم راضی ہو فرماتے ہیں وزوج بذاکر آدن اگر شوہر بیوی کی ان حرکتوں پر راضی ہے خوش ہے بنی لزوجہ بکل قدم بیتن فی النار جتنا قدم بیوی گھر سے باہر رکھے گی ہر قدم کے بدلے ایک شہر جہنم میں شوہر کے لئے تیار ہوگا سلام آدھر وحمد وعال جی لیکن ایک یہ کہ صاحب میں چلا رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں بھئی تمہاری حرکت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں اس کو برداشت کر سکتا وہ نہیں سنگی اب شوہر سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ بجھے زوج بیدہ اگر شوہر اسی حرکتوں پر راضی ہے تو جتنے قدم وہ باہر رکھے گی اتنا جو ہے وہ جہنم میں مولانا وسیع صاحب گھر بنتا چلا جائے گا سلوہ شہر بنتا چلا جائے گا ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں پندرہ کام ہیں جس دن پبلک کرنے لگے گی ان کے اوپر بلا آنا کنفرم ہے موضوع سے اٹو پندرہ گنانے لگے تو لمبا ہو جائے گا اس میں سے ایک کیا اتاع الرجل امریکہو وعصا امہو وہ آدمی اگر بیوی کا فرما بردار ہو جائے ماں کا نافرمان ہو جائے یقین کر لو کہ بلا اس کے اوپر آنا ہی آنا سلوہ اتر محمد و آلہ کہنے لگے تو صاحب کیا کریں نہیں مانتا ہی منع کر چھگڑا نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یعنی کہ صاحب نہیں میں نے دو جھاپڑ لگا دیا خبر دیا یہ کام مت دی ہم کو جو سزا ملے گی وہ اس کے عمل سے راضی ہونے دن ملے گی ہم نے منع کر دیا نہیں مانتی اپنا جے لیں گے وہ جا کر کے لیکن ہم کو مارنے کی اجازت نہیں ہے کہا من غرب امرعتن بغیر حق بلا وجہ یہ بلا وجہ کا لفظ بتاتا ہے کہ کہیں کہیں مارنے کی بھی چھوٹ ہے وہ نہیں بتاؤں گا نمبر سے سلوہ اتر محمد و آلہ اس کو جائیے ڈونڈیے من غرب امرعتن بغیر حق جو کسی عورت کو بلا وجہ مارے فَأَنَا خَسْمُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کا دشمن ہوں ہم نے بھاتھ اٹھایا اپنی بیوی پر پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہارا دشمن ہوں قیامت میں لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ خَبَرْدَارُ عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا فَمَنْ بَرَبَهُمْ بِغِیرِ حَقِّ فَقَدْ أَصَلَّهُ وَرَسُولَ اس نے بلا وجہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا اس نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کی ہے سلوات بر محمد وآلہ بنار اس کے ازادار بنار اس کے ازادار